اسلام علیکم ٹبلی جیم فور ایکس اکیڈمی میں خوش آمدید تو آج کامر چپٹر ہے چپٹر نوبر پورٹین اس میں ہم منی منیجمنٹ کے بارے میں پڑھیں گے سیکھیں گے کہ منی منیجمنٹ کیا چیز ہے تو لفظ سے ہی ہے آپ وارڈ سے دیکھ لیں منی منیجمنٹ پیسے کو منیج کرنا کہ کیسے منیج کریں گے اس کی منیجمنٹ کرنا اور یہ چپٹر میں نے لاسٹ میں رکھا وہ اس لیے کہ پہلے بیسیک آپ کو سمجھانا تھا فور ایکس کیا چیز ہے کیسے ٹریڈ کریں گے کیسے پرافٹ بوک کریں گے یا پھر کیسے ہم دیفرن سٹریٹیجیز لگائیں گے جیسے یہ موووینگ ایبریج ہے کتنی ٹریڈ لگانی ہے جو کہ میں نے آپ کو والیم بتایا تھا یعنی کہ 0.01 کی لگا دوں کہ میں آپ کو ایک لوڈ دکھاتا ہوں جیسے ہم 0.01 کی ایک لوڈ لیتے ہیں نیو آرڈر پہ جا کے یہ والیم ہے 0.01 0.05 0.05 یا پھر 10 یا ڈائریکٹ ایک ڈالر کی لوڈ لگاتے ہیں تو موبائل پہ یہاں پہ لوڈ لکھا ہوتا ہے اور کمپیوٹر پہ یہاں پہ والیم لکھیا آتا ہے تو یہ کیسے لکھیں گے کیا لکھیں گے ایدھر 1 ڈالر لکھیں گے 2 ڈالر لکھیں گے یا 0.01 لکھیں گے یا 2 لکھیں گے یہ چیز ہم سمجھیں گے اب یہ ہمارے پاس منی منیجمنٹ پلین ہے کہ ہمارے پاس جو رقم ہے اس کو ہم نے کیسے منیج کرنا ہے تو یہ آپ نے دیان سے دیکھنا ہے اور اسی طرح سے منی منیجمنٹ پلین اپنی طرف سے بنانے ہیں پھر جا کے آپ ریڈی ہو پائیں گے کہ بھئی ہمارے پاس اتنی انویسٹمنٹ ہے ہم اس کو کیسے منیج کریں کتنا پرافٹ بوک کریں کتنا لوس آئے تو اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو لوس کو آپ نے ہمیشہ کاؤنٹ کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ آپ کو پرافٹ ہی ہوگا تو لوس کو کاؤنٹ لازمی کرنا چاہیے تو فرض کریں آپ نے انویسٹ کی یعنی آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ہے ہنڈرڈ ڈالر آپ کے پاس ہنڈرڈ ڈالر ہے آپ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی میں اسے انویسٹ کرنا چاہتا ہوں اسے اس ہنڈرڈ ڈالر کو فور ایکس میں تو انویسٹمنٹ تو کر دوں لیکن اس کو مینج کیسے کروں گا ٹھیک ہے وہ جو آپ کو میں نے والیم دکھایا جہاں پہ ایک ڈالر کا ذکر کیا میں نے یا 0.01 0.2 یا 0.5 تو یہ لوٹ دیکھ لیں لوٹ یا پھر وہ والیم ایک ہی چیز ہے لوٹ جو ہے وہ آپ کو موبائل میں نظر آئے گی اور والیم جو ہے وہ آپ کو کمپیوٹر میں نظر آئے گا تو کتنا والیم لگانے یعنی کتنی لوٹ لگانے ہم نے تو پھر ہمارے بیلنس کے مطابق وہ ہوگی اور پرافٹ گین ہوگا یا پھر لوس ہوگا منی منیجمنٹ ہنڈرڈ ڈالر کا اکاؤنٹ ہے آپ کا یعنی آپ نے اپنے اکاؤنٹ پہ ہنڈرڈ ڈالر ڈیپوزٹ کیے تو ہنڈرڈ ڈالر کے اوپر آپ نے لوٹ لگانے 0.01 کی ٹھیک ہو گیا 0.01 سے آگے آپ نے نہیں جانا جب تک آپ کا یہ ہنڈرڈ ڈالر جو ہے 150 ڈالر نہیں بنتا یعنی آپ پچاس ڈالر پرافٹ پک نہیں کرتے تب تک آپ نے لوٹ اپنی 0.01 لگانی ہے لوٹ کونسی میں آپ کو یہ بھی دکھاتا ہوں کہ بھئی یہ تو یہاں پہ آپ کو میں لوٹ دکھا رہا ہوں کہ کہاں پہ جا کے ہم نے 0.01 لکھنا ہے جائے گا تھوڑ سا ٹرین لائن کو بریک کرے گا بریک ہو گیا پھر میں نے کہا تھا یہاں تک ریٹسٹ آئے گا اور اس سے بھی نیچے یہ ریٹسٹ کے لئے گیا واپس اور میں کہہ رہا ہوں کہ اسی جگہ سے پھر یہ اوپر جائے گا 1830 تک 1830 تک ہم ٹریڈ لگائیں اور لوٹ کتنی لگائیں جیسے کہ نیو آرڈر ہے تو یہاں آپ کو والیم دکھائی دے رہا ہے یہاں والیم والی جگہ پہ آپ لکھیں گے 0.01 ٹھیک ہو گیا 0.01 کیوں لکھ رہے ہیں آپ کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ بھائی اگر آپ کے اکاؤنٹ میں ہے ہنڈرڈ ڈالر ہنڈرڈ ڈالر کے اکاؤنٹ کے اوپر آپ نے 0.01 کی ٹریڈ لگانی ہے اس سے اوپر نہیں لگانی ٹھیک ہو گیا تو ٹیک پرافٹ ایسا لیے میں نے آپ کو پہلے ہی سمجھا دیا ہے اور 0.01 کی لگا کے اگر آپ کہتے ہیں کہ مارکٹ اپ جائے گی تو بائی کریں ٹھیک ہے اگر مارکٹ ڈاؤن آنا چاہے تو آپ کریں گے سیل لیکن لوٹ جو ہے والیم لوٹ جو بھی کہیں 0.01 کی ہو کیونکہ یہ ہمارا منی منیجمنٹ پلین ہے اور دیکھ لیں آگے دیکھتے ہیں آپ نے لوٹ لگائی 0.01 کی دن میں پورے دن میں آپ نے ٹریڈ لگائیں ٹوٹل ٹیم ٹوٹل ٹیم ٹریڈ لگائیں جس میں آپ سفل رہے یعنی کامیاب رہے آٹھ ٹریڈ میں ٹھیک ہے اور آپ کی ٹریڈ نیگٹیو گئیں دو ٹوٹل ٹریڈ کی نیسی دس ٹریڈ لگائیں آپ نے آٹھ ٹریڈ وہ پوزیٹیو گئیں اور دو ٹریڈ مائنس گئیں یعنی آٹھ ٹریڈ نے آپ کو پرافیٹ دیا دو ٹریڈ نے لوس دیا کچھ اس طرح سے ٹریڈ کریں پراپر انیلیس کرکے یا پھر جو میں نے آپ کو سٹریڈ بتائی ہیں ان کو استعمال کرکے کہ 10 ٹریڈ لگائیں ان میں سے زیادہ پرافیٹ والی ہوں لوس والی کام ہو جیسے پولیٹیو آپ کی آٹھ ٹریڈ ہوئیں دو ٹریڈ مائنس ہوئیں یعنی نیگٹیو ہوئیں اور ہر ٹریڈ پہ آپ نے 0.01 کی لار پہ ایک ڈالر لازمی پک کرنا ہے یعنی سینٹ میں پرافیٹ بے شک کلوز کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کوشش کریں کہ ایک ڈالر پک کریں 0.01 کی لار پہ اگر آٹھ صحیح نکلی پرافیٹ پوزیٹیو ہوئی تو آپ کو آٹھ ڈالر ملیں گے اور اگر دو نگیٹیو ملی یعنی ہر ٹریڈ پہ ایک ڈالر تو دو مائنس ہوگا پرافیٹ کتنا تھا ہمارے پاس آٹھ تھا اور لاز ہمارے پاس دو ہے اس کا مطلب پرافیٹ ہمارے پاس زیادہ ہے بانی سبت لاز کے ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس ہے دوسری example دیکھیں آپ نے لگانی ہے lot hundred ڈالر کا آپ کا account ہے 0.1 دوسرا دن ہمارے پاس 0.01 کی lot لگائی 10 trade لگانی ہے total دن میں 6 trade آپ کی positive 4 ہوئی آپ کی minus ٹھیک ہو گیا 10 میں سے 4 گئے باقی 6 تو 6 ڈالر آپ کے positive ہو ہے یعنی اگر 10 trade آپ نے لگائی جن میں سے 6 positive ہو گئی اور 4 negative ہو گئی تو overall آپ profit میں ہیں loss میں نہیں ہے یہ اس وقت money management کامیاب ہوگا جب آپ proper analysis کریں گے پھر جا کے trade لگائیں گے اور 0.01 سے زیادہ نہیں لگائیں لگائیں آپ نے یہ لالت نہیں کرنی کہ 0.01 میں لگا رہا ہوں load اور profit slow آئے گا اگر میں load size 0.05 کر دوں جو میرا 6 ڈالر profit آیا وہ 30 ڈالر بن جائے گا اور جو 4 ڈالر loss ہوا 15 سے 20 ڈالر loss ہو گا تو average وہی ہوگی ٹھیک ہے ادھر میں ایک column دی نہ بھول گیا کہ overall profit میں آپ کو بتا دیتا کہ کتنا آیا آپ آپ کے پاس فارج کریں آپ کے پاس 10 आप positive 2 negative یعنی 8 ڈالر pick کیے اور اسی 10 میں سے 2 minus ہوگی یعنی 2 ڈالر گئے overall profit آپ 8 ڈالر بنتا ہے کیونکہ یہ loss ہے یہ تو اسی 10 میں سے minus ہوگا باقی کتنے بچیں گے وہ 8 بچے گا تو 8 آپ کا positive 3 دن دیکھیں 0.01 کی آپ lot لگائی total 10 trade لگائیں 7 positive گئیں ٹھیک 3 negative گئیں تو overall profit کتنا ہوا آپ کا یہ 7 ڈالر آپ کا profit ہوگا ٹھیک ہے 0.01 کی lot پہ اور اپنا target fix کر لیں کیونکہ آپ کا account ہے 100 ڈالر کا daily کے آپ پک کرنے 5 ڈالر بعض اوقات 5 سے کچھ زیادہ آ جاتا ہے جیسے یہ 7 ہے اور جیسے 8 ہے تو آپ نے trade close کر دی نہیں بے شک وہ 5 منٹ میں آ جائیں بے شک وہ 10 منٹ میں آ جائیں آپ نے next day کا wait کر نا ایک target بنائیں target achieve کرنے کے بعد trade close کر دے mt4 اپنا close کر دیں اور internet off کر دیں mt4 دوبارہ open کر کے دیکھیں بھی نہیں بے شک ایک اچھی position آپ کو ملے لیکن اپنے trade بلکل بھی نہیں تارگیٹ اپنا بنائیں complete تارگیٹ بنانے کے بعد وہ target achieve ہونے کے بعد آپ نے trade close کر دی mt4 اپنا beta trade close کر دی نا ہے timing بنائیں forex کی اسے freelancing نہ بنائیں freelancer کیا کرتے ہیں کہ freelancing میں بھی یہ سکھا جاتا ہے کہ آپ نے full time اس kام کو نہیں دی اس کے 15 تک آپ نے freelancing کر لیکن وہ کیا کرتے ہیں 8 سے 2 بجے تک کرتے freelancing یعنی اپنے project ڈون جو صبح کا time ہوتا ہے صبح اٹھتے ہی 9 10 بجے اٹھتے پھر وہ اسی project پہ work کرنا start کر دیتے ہیں اور پورا دن ان کا ایسے ہی چلتا ہے تو آپ نے ایک time بنانا ہے new york session tokyo session london session یہ میں آپ سمجھا دیا کس میں زیادہ pips ہیں اور اسی pair پہ آپ نے کر دیئے trade proper analysis کر کے اگر آپ کوئی اچھی entry نہیں مل رہی تو آپ london session کا wait کریں اگر london session میں entry نہیں مل رہی کتنی lot لگانی ہے دن میں کتنی trades کرنی ہے اور trade کتنی ہماری positive ہونے چاہیے کم سے کم 8 6 یا 7 اور کتنی ہماری minus ہونے چاہیے یعنی ضروری نہیں ہے کوشش کریں کہ 10 بٹا 10 لیں trade یعنی اتنی analysis آپ proper کریں کہ 10 trade لگائیں اور 10 ہی positive ہوں لیکن اگر 10 لگاتے ہیں تو ان میں سے 7 6 یا 8 positive ہوتی ہیں تو پھر بھی آپ overall profit میں ہوگے اور میں آپ کو چارٹ پہ دکھاتا ہوں چارٹ پہ money management کیسے دیکھیں گے یہ تو میں نے آپ کو بتایا theory type آپ ہمار پاس یہ چارٹ ہے gold کا daily کا ہے چارٹ اور آپ work کرنے وہ h1 اور h4 میں کوشی کریں work کریں daily کا جو ہے وہ length ہوتا ہے لیکن آپ کو سمجھانے کیلئے بتا رہا ہوں کہ طریقہ car same ہے کیسے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں entry کا لینی ہے میں آپ کو کہ 50 MA کی لگانی ہے جیسے moving average break ہوگی اور 1 minute اس کا color میں change کر دوں اس کو کرتے ہیں black color جیسے moving average break ہوگی اس retest ہونے کا retest ہونے کا انتظار اور retest بھی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور proper evidence جب آپ کو ملے گا evidence کہ ملا آپ کو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ evidence آپ کو ملا ٹھیک ہے یہ doji type سمجھ جائیں اب آگے buy جانا اس نے تو مزید sell نہیں جائے گا تو sl کتنا رکھیں گے آپ entry لینی ہے اس point سے sl رکھنا ہے اپنا یہ جو آپ کی support ہے نیچے اور tp sl دیکھیں اس level سے اس level تک کتنا sl بنتا ہے اور tp take profit اس level کا دگنا یعنی یہ جو line ہے اس line کا دگنا کریں ڈبل کریں لائن کو تو ہمارا profit بنتا ہے تقریب بن تقریب بن جو کہ already hit ہو چکا ہے money management میں نے کیوں کہ کہ اگر آپ کو loss ہو تو اتنا ہو profit آپ کا 10 trade لگائیں 6 positive 4 minus ہوئیں کیسے minus ہوگی کیسے positive ہوگی آپ نے entry لی اس level سے ٹھیک ہو گیا entry آپ نے اس level سے entry لی اور کیا لیا آپ نے buy کی trade لگائی ٹی پی تھا آپ کا یہ point اور SL کتنا ہوگا اس سے نیچے جو support ہوگی ہمارا یہ SL ہوگا یعنی اس support سے لے کے اس level تک کا حصہ اس کا دگ نہ کر لے اوپر یعنی اگر trade buy میں نہ جائے وہ واپس reverse چلی جائے ہمارے opinion کے against لگائیں اگر یہ ہمارے analysis کے مطابق جاتی ہے buy میں جاتی ہے تو ہمارے TP hit کرے جو کہ ہمیں 2 ڈالر دے سکتا ہے تو profit لیں آپ 2 ڈالر اگر آپ loss آئے تو 1 ڈالر کا loss receive کریں اس سے زیادہ نہ کریں تو ہم اسے کہیں 1 by 2 کی ratio کی ریشو یہ ہمارے پاس money management ہے 1 by 2 کے بھئی اگر loss ہو تو ہمیں 1 ڈالر کا آئے اگر profit آئے تو ہمیں 2 ڈالر کا profit آئے 1 by 2 ٹھیک ہے اب دوبارہ اسی کو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 50 year میں ہو چکی ہے break یہ break ہوئی اس کے بعد یہ retest ہوئی لیکن جب تک آپ نے کوئی evidence نہیں دیکھا 2 g یا پھر engulfing candle پھر آپ نے entry نہیں لینی یہ evidence مل کیا ہم اس level سے لیں trade entry لیں entry ہم اس level سے لیں اور SL ہم لگیں یہ والی line یعنی اس سے جو نیچے ہمارے پاس support ہوگی یہ ہمارا ہوگا SL اور TP ہمارا کیا ہوگا یہ جو درمیان میں آپ فاصلہ دیکھ رہے ہیں اس کا دگنا اس کا double جو ہمارے پاس حصہ ہوگا وہ ہمارا TP ہوگا اور اس کے برابر ہم ایک line لگا لیتے ہیں اس ہی کے بلکل برابر یہ ہمارے پاس ایک line ہے یعنی یہ line ہمارے پاس ہوگئی SL اور اس line کو ہم کرتے ہیں دگنا تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگیا اتنا profit ہونا چاہیے یعنی entry ہم لیں گے اس line سے اور یہ ہمارا TP ہوگیا اور یہ line ہے یہ SL ہوگیا SL ٹھیک ہے stop loss اس کو میں تھوڑا برابر کر لیتا ہوں اور آپ دیکھیں کہ market بالکل جہاں سے ہم نے entry leave buy leave اور market TP hit کر چکی ہے اگر market reverse آتی ہمارے opinion کے against آتی تو یہ SL hit کرتی جو کہ ہم نے لگا تھا اور ہمیں loss ہوا ایک ڈالر کا اگر profit آتا ہمیں تو وہ آتا تقریبا دو ڈالر کا تو 1 by 2 کی ratio میں کہتا ہوں یہ ہمارے پاس جو ہے money management پر شامل ہے جو کہ اس کا proper plan یہ ہے کہ بھائی آپ نے total 10 trade کی analysis کر کے 8 positive ہوئی 2 ہمارے opinion کے against گئی اور 8 dollar positive ہمیں result ملا 10 میں سے 8 ہمیں مل گئے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے lecture تھا میں پچھلے lecture میں دینا یہ lecture بھول گئے تھا پھر میں نے سوچ proper money management کے ویرمی میں guide کر دوں اور اسی کے ساتھ دیں اجازت انشاءاللہ ملے گے ایک next course کے ساتھ